بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت لعليم الحکیم رب شرح لي صدری ویسر لي امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی وحل العقدة من لسانی یفقه قولی معزز علماء کرام قابل احترام حج کا قصد کرنے والے بھائیو اور دیگر تمام دوستو اور ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سب سے پہلے وہ لوگ مبارک بادی کے مستحق ہیں جنہیں اللہ تبارک وطالعہ اس سال حق کی توفیق عطا فرما رہا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کسی کو اپنے گھر کے زیارت کی توفیق عطا فرماتا ہے ساتھیو آپ لوگوں نے اہل علم سے بار بار سنا ہوگا کہ حج کا اسلام میں ایک بڑا اونچا مقام حاصل ہے حج کو اللہ تبارک وطالعہ نے اسلام کا ایک بڑا عظیم رکن قرار دیا ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا گویا وہ شخص ابھی مکمل طور پر مسلمان نہیں ہوا ہے اور اگر کوئی شخص استطاعت کے باوجود حج اس ناحیے سے چھوڑ دیتا ہے کہ حج کرنا کوئی اتنا ضروری کام نہیں ہے کہ اگر ہم حج نہ بھی کریں تو ہمارے ایمان کے اندر کوئی خلل رہے گا تو ایسا شخص حقیقت میں مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے حج کو اللہ تبارک وطالعہ نے اسلام کا ایک رقن قرار دیا ہے جیسا کہ مشہور حدیث صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ مہدت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ بنی الاسلام علا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اور ان میں ایک چیز حج بیت اللہ کا بھی ذکر کیا ساتھیوں ارکان اسلام جو پانچ ہیں ان میں شہادتین کے بعد حج کو بعد ناحیے سے وہ مقام حاصل ہے کسی اور رکن کو حاصل نہیں ہے حج کو شہادتین کے بعد ارکان اسلام میں وہ مقام حاصل ہے جو کسی اور رکن کو حاصل نہیں ہے جبکہ نماز کا جو مقام ہے وہ کسی پر پوسیدہ نہیں ہے لیکن بعد ناحیے سے اللہ تبارک و تعالی نے حج کو جو مقام دیا ہے وہ نماز کو بھی حاصل نہیں ہے وہ کیا ہے کہ بہت سی حدیثوں سے پتہ جلتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر لے اور شرط یہ ہے کہ اس کا حج اللہ تعالی کے ندیق مقبول ہو جائے تو اس کے نہ صرف صغیرہ گناہ بلکہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں بلکہ یہ چھوٹے علم رکھنے والا انسان علماء کے اقوال کی روشنی میں بعض حدیثوں کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کے اندر حج کے آداب کو ملحوظ رکھتا ہے حج سے پہلے کے جو آداب ہیں حج کے دوران کے جو آداب ہیں حج کے بعد کے جو آداب ہیں اگر ان تینوں آداب کو ملحوظ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نہ صرف حقوق اللہ کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی حج کو حقوق العباد کا بھی کفارہ بنا دیتا ہے چنانچہ وہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب میرے باپ کے انتقال کا وقت ہوا یعنی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تو میرے باپ رونے لگے ہم نے سوال کیا کہ اے ابو جان رونے کی کیا وجہ ہے آپ کو اللہ کے رسول نے بڑی خوشخبری دے دی تھی آپ کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ لوگ سارے کے سارے مسلمان بنے ہیں لیکن عمر بن عاص مومن بن کر کے میرے پاس آ رہا ہے حضرت عبداللہ حدیث لمبی ہے ساتھیوں میں وہی مختصر حصہ جو ہمارے بیان کا مقصود ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بیان کرتے ہیں عمر بن عاص کہ جب اللہ تعالی نے میرے دل میں ایمان ڈالا ایمان کی روشنی ہمارے دل تک پہنچی اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اس لیے کہ عمر بن عاص عرب کے ماہرین اور عرب کے عقل مند اور حشیار لوگوں میں سمجھے جاتے تھے چنانچہ عرب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے اپنا دست مبارک بیعت کے لیے فرمایا لیکن عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ کھیچ لیا آپ نے عرض کیا یا مالک یا عمر اے عمر ایسا تم کیوں کر رہے ہو ابھی تو تم مجھ سے بیعت کرنے کے لیے اے اپنا ہاتھ کیا کیوں کھیچ لے ہو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوری دو ان اشتریت میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں کہا تشتریت ماذا اسلام کے بعد اب کونسی شرط تم لگاؤگے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شرط لگانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے گناہوں کو بخش دے کہ ہم نے آپ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں ہم نے آپ کی شان میں بڑی گستاخیاں کی ہیں میں آپ کے سامنے آپ کو قتل کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا آپ کے خلاف لڑائی کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے ان گلتیوں سے تجاوز فرماتا ہے تب تو میں مسلمان ہونے کے لیے اور آپ سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ میرے گناہ نہیں معاف ہوتے تو میرے بیعت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن عاز کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے حرکت دی اور کہا کہ اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے اے عمر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام لانے سے پہلے انسان جو گناہ بھی کرتا ہے حقوق اللہ ہے حقوق العباد ہے سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں حجرت کرنے سے پہلے انسان جو گناہ بھی کیا رہتا ہے حجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور حج کرنے سے پہلے انسان جو گناہ بھی کرتا ہے حج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور آپ جانتے ہیں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر کت زمن میں کیا ہے اسلام اور ہجرت اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں ان دونوں سے حقوق اللہ بھی معاف ہوتے ہیں اور حقوق العباد کی بھی معافی ہوتی ہے اس لیے اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کا حجر اللہ تعالیٰ کے ندیق مقبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق العباد کا بھی کفارہ کر دیتا ہے اسی طریقے سے وہ حدیث جسے امام حضرت عبداللہ نبارک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت سے رکل کرتے ہیں علامہ الوانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ترغیب و ترہیب میں اسے صحیح قرار دیتے ہیں حضرت عبداللہ مالک سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ مالک بیان فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن تھا سورج دوبنے کے قریب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کے اوپر سوار تھے کہتے جبرائیل آسمان سے تشریف لے آتے ہیں اور آپ کو ایک خوشخبری دی آپ نے حضرت بلال سے کہا اے بلال روگوں سے اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام سننے کے لئے خاموش ہو جاؤ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا پورے عرفہ کے میدان میں سنردہ چھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمنا چاہتے ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ابھی ابھی حضرت جبرائیل میرے پاس تشریف لے آئے اور اللہ تبارک وطالعہ کا مجھے پیغام سنایا اللہ تعالیٰ کا سلام سنایا اور اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے عرفہ میں قیام کرنے والے اور مزدرفہ میں قیام کرنے والے تمام حاجیوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے اور ان کے وہ جو معاملات آپس کے ہیں اختلافات کے ہیں ایک دوسرے کے حقوق کے ہیں کوئی فحش گوئی نہیں کرتا ہے تو حج سے ایسے ہی واپس آتا ہے گویا اس کی معنی اسے ابھی جنا ہے آپ جانتے ہیں جو بچہ نیا پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر نہ حقوق اللہ میں کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی حقوق العباد کا کوئی گناہ ہوا کرتا ہے تو ساتھیوں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے حج کو قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے اور تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے یہ ایسی فضیلت ہے جو حج کے علاوہ یا شہادتین کے علاوہ کسی اور رکنے اسلام کو حاصل نہیں ہے اسی طریقے سے ساتھیوں میں حج کے فضائل آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا ورنہ حج کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے لئے ایک مکمل مجلس چاہیے اور آپ سنتے رہے ہوگے یہی بہت بڑی فضیلت کیا ہے کہ حاجی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہمان قرار دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے مہمانی کے لئے قبول کر لے اپنے گھر کے لئے اللہ تعالیٰ جس کو بلالے یہ اس کی کتنی بڑی سعادت ہے کتنا بڑا اس کا مقام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی مہمان بننے کا حق دار کوئی بنے تو بنے اللہ تعالیٰ کا مہمان کیسا ہوتا ہے ویسے بننے کی کوشش تو کرے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ حاجی کو حج کرنے سے پہلے یا حج کے لئے نکلنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے یہ بڑی اہم چیز ہے حج نے نکلنے کے بعد جو کچھ ہوگا اہلِ علم آپ کے سامنے بیان کرتے رہے ہیں لیکن یہ موضوع لوگ کم چھیڑتے ہیں کہ حج سے پہلے حاجی کو کیسے ہونا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے ساتھیوں اس سلسلے میں چند باتیں چند باتیں آپ اپنے سامنے رکھئے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شخص حج کر رہا ہے حج کے لئے جا رہا ہے تو اسے اخلاص خلوص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے یعنی جو شخص اللہ کے جو شخص حج کرنے جا رہا ہے اس کا مقصد حج سے یہ نہیں ہو کہ میں اس لئے حج کر رہا ہوں تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں اس لئے نہ ہو کہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو حج بھی کرنا چاہیے لہذا میں بھی حج کے لئے چلا جا رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر لوگ حج کے بارے میں کب سوچتے ہیں جب دنیا کے سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو نوکری سے جب ان کو ریٹائرمنٹ مل جاتی ہے تو جب اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کر لیتے ہیں تو جب اپنے لئے گھر کا انتظام کر لیتے ہیں تو جب اپنی تجارت سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس دنیا میں عموماً جب کوئی کام نہیں رہتا تو ہمارے ہندو پاک کے لوگ حج کرنے جاتے ہیں گوجہ ایک رسمی حج ہے نہیں اللہ تبارک وطالعہ کے لئے انسان حج کرے اور یہ بڑی بنیادی شرط ہے اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ندیک وہی عمل مقبول ہے جو اخلاص سے کیا جائے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ الْحُدِّرِ اسی چیز کا انہیں حکم دیا گیا تھا کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کریں میرے عزیزوں میرے حاجیوں اور میرے ساتھیوں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے حد سے نکلنے سے پہلے کوشش کیجئے کہ اخلاص کیا ہے اخلاص اپنے اندر پیدا کرنے کوشش کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ جس شخص کے اندر جتنا اخلاص ہوگا یہ ایک علامت اخلاص کی دیکھ لیں جس قدر جس کے اندر اخلاص پایا جائے گا حج کے کاموں کے لیے اس کے اندر اتنا ہی محنت اور جذبہ پایا جائے گا جس قدر اخلاص ہوگا اور جس قدر اخلاص میں کمی ہوگی حج کے عامال ادا کرنے میں اتنا ہی وہ پیچھا چھڑائے گا اس لیے ہم نے بار بار حج کر کے جو مشاہدہ کیا ہے لوگ حج کے عامال کی ادائیگی میں بڑی کوتا ہی وہاں پر کرتے ہیں تھک تھکان ہو جایا کرتی ہیں تھک جاتے ہیں چونکہ وہاں پر بھیر بھار بہت ہوتی ہے اس لیے بہت سے عامال کو وہ لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں اس کو اس لیے ذرا غور کریں ایک شخص جب سیزن ہوا کرتا سیزن آتا ہے تجارت کا موسم رہا کرتا ہے تو اپنی دکان کے اوپر وہ آٹھ گھنٹے کے بجائے دس گھنٹے دس گھنٹے کے بجائے بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے بجائے سولہ گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے اور کھڑے ہو کر کے ڈیوٹی دیتا ہے پیروں میں اسے تھکان محسوس نہیں ہوتی کیوں؟ اس لیے پیسہ کمانے کے لیے وہ مخلص ہوا کرتا ہے پیسے سے وہ محبت کرتا ہے ایسے ہی انسان اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلص ہو اپنے نماز میں مخلص ہو اپنے روضہ میں مخلص ہو اپنے حج میں مخلص ہو تو چاہے امام ایک رکعت میں ایک پارہ ہی کیوں نہ پڑھائے وہ اکتائے گا نہیں اور اس کے پیروں میں درد پیدا نہیں ہوگا لیکن درد پیدا کیوں ہوتا ہے وہیں دکان کے اوپر درد پیدا نہیں ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیسہ کمانے کے بارے میں مخلص رہا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں ہم اخلاص سے کام نہیں لیتے ورنہ ہر آدمی غور کرے کہ دنیا کے لیے کتنی محنت کرتا ہے کتنی مشکت اٹھاتا ہے کتنی پریشانیاں اٹھاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے کام میں تھوڑی دیر کے بعد اکتا جاتا ہے اور تھک جاتا ہے کیوں؟ اس لیے اخلاص کی کمی ہے اللہ کل حال ساتھیوں اخلاص بہت اہم ہے اور بدقسمتی سے اخلاص کا نام تو بہت سے علماء اور دعات لیتے ہیں لیکن اخلاص کی تفصیل اخلاص ہمارے اندر کیسے پیدا ہو اخلاص کی حقیقت کیا ہے اخلاص کی علامتیں کیا ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اخلاص میں رکاوت بنتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو اخلاص کو برباد کرتی ہیں یہ چیزیں لوگوں کے سامنے کم رکھی جاتی ہیں یہ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں علاقل حال پہلا عدب یہ ہے کہ حاجی کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں اسی عدب کو اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِ جُّ الْبَيْدِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِحِ جُّ الْبَيْدِ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج اس کے گھر کا حج فرد قرار دیا گیا ہے لِلَّهِ اس کو پہلے کہا یہ حج کس کے لیے ہونا چاہیے اللہ کے لیے ہونا چاہیے دکھانے کے لیے نہیں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے نہیں اپنے معاشرے یا بیٹوں نے کہا ابو جان حج کر لیجے اس لیے نہیں بلکہ کس لیے حج کیا جائے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے ساتھیوں آج وہ صورتحال پیش آگئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنے والے لوگ بہت کم ہیں اور یہ آج کی بات نہیں ہے امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں نکل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفہ کے میدان میں قیام پدیر تھے ان کے شاگرد نے کہا کہ ماشاءاللہ آج اس سال حاجی کتنے آئے ہوئے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ سارے کے سارے حاجی ہیں یا مسافر آئے ہوئے ہیں آجا یہ لوگ حاجی کہلانے کے حق دار بھی ہیں اس لیے کی حد کرنا اور حاجی بننا یہ بڑا مشکل کام ہے چنانچہ اسے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کو دیکھا اس کے کپڑے فٹے ہوئے ہیں اس کی حالت بلکور پراغندہ ہے اور ایک دبلی پتلی اٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے راستے میں جا رہا ہے کہا کہ شاید یہ شخص اللہ کے لیے حج کر رہا ہو تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں حج کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے تب ہی تو حد عبداللہ مالک بیان کرتے ہیں جیسا کسرین نمازہ کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو فائی فشٹار ہوڈل ڈھوڑتے ہیں آرام کی جگہیں ڈھوڑتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ اسی آرام میں رہتے ہیں اور حج کے ارکان ادا کرنے میں بڑی کوتا ہی اور کمی ہوا کرتی ہے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت دیکھئے حد عبداللہ مالک بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کجاوے کے اوپر بیٹھ کر کے حج کیا ردھن جو بلکل بوسیدہ تھا جو پرانا ہو چکا تھا وہ قطیفتن اور احرام کے طور پر آپ ایسی چادر پہنے ہوئے تھے کہ شاید اس کی قیمت چار درہم تھی یا وہ بھی درہم نہیں تھی اس حالت کے بوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان پر کیا الفاظ تھے آپ کہا کرتے تھے اللہم حجتن لا ریاہ فیہا ولا سمعہ اے اللہ تبارک وطالعہ اس میرے حق کو تقبول فرما اس حج کے اندر کوئی ریاہ اور نمود نہیں پایا جانا چاہیے تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں حاجی کے لئے اخلاص بہت اہم اور بہت ضروری چیز ہے اسے سیکھنا اور اس کے مطابق اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے دوسری چیز حاجی کو حج سے پہلے جو حج کے بارے میں اخلاص کی کمی کا ایک نتیجہ یہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ حاجی کا حج سنت کے موافق ہو حاجی کا حج سنت کے موافق ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حج کیا ہے صرف ظاہر میں نہیں بلکہ ظاہری اور باطنی دونوں طور پر اور بہت سے لوگ ظاہری طور پر وہی اسی طرح حج کرنا چاہتے ہیں لیکن باطنی طور پر یعنی خوشو پایا جائے دعا کثرت سے کی جائے ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عظمت کو سامنے رکھا جائے یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے تو پہلی دوسری بات یہ ہے کی حج کیا ہونا چاہیے سنت کے موافق ہونا چاہیے ظاہری اعتبار سے بھی جو عامال ادا کر رہے ہیں وہ بھی اور باطنی اعتبار سے بھی جو چیزیں ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا اعتراف اور اس کا تصور جو ہونا چاہیے وہ بھی پایا جانا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شخص ایچہ حج کرتا ہے جو سنت کے موافق نہیں ہے تو اس کا حج قبول نہیں کیا جائے گا آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیسے علیہ عمرنا فہو رد اگر کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کے مطابق ہمارا عمل نہیں تو اس کا عمل قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے ہر حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے آداب کو اور حج کے آمال دونوں کو حج کے آداب کو اور حج کے آمال دونوں کو اچھی طریقے سے سیکھے اور حج سے نکل حج کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے اچھی طریقے سے معلوم کرے کہ خانے کعبہ میں حاضری کے کیا آداب ہے اور ہمیں وہاں پر کیا عمل کرنا چاہیے عرفہ کے میدان میں حاضری کے کیا آداب ہے اور ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے مزدلفہ میں ٹھہرنے کے کیا آداب ہے اور ہمیں وہاں کیا عمل کرنا چاہیے منا کے اندر ٹھہرنے کے کیا آداب ہیں اور وہاں ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے تو آداب اور عامال دونوں کو اچھی طریقے سے سیکھ کر کے جانا چاہیے آج ہم سیکھتے نہیں ہیں کیوں وجہ اس کی کیا ہے لوگ علماء بلاتے رہتے ہیں موقع فراہم کرتے رہتے ہیں دعوت دیتے رہتے ہیں لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ حاضر نہیں ہوتے ہیں اور جو حاضر بھی رہا کرتے ہیں وہ یہاں پر جسم کے طور پر حاضر رہتے ہیں لیکن ان کا دل حاضر نہیں رہتا وہ سوچتے ہیں کتنا جلدی یہ پروگرام ختم ہو اور یہاں سے چلے جائیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری چیز اس کا حج سنت کے موافق ہونا چاہیے تیسری چیز جو اہم اور سب سے اہم ہے جو اہم اور سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ اے حاجی اے اللہ کے گھر کے مہمان اے اللہ کے گھر کا قصد کرنے والے حج کے لیے نکلنے سے پہلے اپنے عقیدے کی درست تو اپنے عقیدے کو درست کر لے کہیں توحید میں تیرے خلل تو نہیں پایا جا رہا ہے کہیں تیرے توحید کے اندر کوئی نقض تو نہیں پایا جا رہا ہے یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے یہ گھر اللہ تعالیٰ کے لیے بنایا گیا ہے لہذا اس گھر پر جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھول کر کے سارے محبزاری چیزوں کی محبت اور سارے چیزوں تعلق کو نکال کر کے فیک دینا چاہیے تو کہنے کا مطلب عقیدے کی درستی ہونی چاہیے مثال کے طور پر انسان توحید کو اچھی طریقے سے سمجھے کہ توحید ہے کیا چیز ہمارے یہاں بہت سے لوگ صرف اسی توحید کا نعرہ لیتے ہیں جو ظاہر میں توحید کا معاملہ ہے یعنی غیر اللہ کو سیدہ نہ کیا جائے غیر اللہ سے دعا نہ کی جائے لیکن جو دل کی توحید ہے جو اصل بنیاد ہے اس کے بارے میں توجہ کم دی جاتی ہے اس لیے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے دل میں محبت سب سے زیادہ کس کی ہے ہمارا دل جڑا ہوا سب سے زیادہ کس کا ہے ہمارے دل کا تعلق کس کے ساتھ ہے ہمارے دل کا توقل کس کے ساتھ ہے ہمارے دل میں خوف کس کا ہے ہماری امید کس سے بنی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں دل کی توحید ہیں اسے اپنانا چاہیے کیوں ذرا ساتھیوں ذرا غور کریں یہ گھر بنایا کس لیے گیا ہے یہ گھر توحید کے لیے بنایا گیا ہے حتی ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو جو بنایا تھا تو توحید کے لیے بنایا تھا چنانچہ حتی ابراہیم علیہ السلام جب اس گھر کے بنانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کیا اعلان کیا تھا رب جعل حاذ البلد آمنا وجلوبنی وبنی انعبدالاسلام اے اللہ تبارک وطالعہ اس شہر کو تو امن کا شہر بنا دے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی پتوں کی عبادت سے بچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جگہ پر ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے کیا تو میری مدد کرے گا حضرت اسماعیل نے کہا ابو جان اللہ نے جو کام کرنے کے لیے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کام کر جائیے صحیح ابراہیم علیہ السلام نے کہا امارانی ان ابنی لہو بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے کسی اور کے لیے نہیں گویا وہاں پر لوگ آئے تو کس کے لیے آئے اللہ کے لیے آئے یہ نہیں ساتھیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ وہاں تو پہنچ جاتے ہیں لیکن تجارت کی محبت دل سے نہیں جاتی ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن غیر اللہ کی محبت دل سے نہیں جاتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو وہاں زیادہ یاد کرتے ہیں اپنے کھیمے میں بیٹے ہوئے ہیں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں اپنے سفر میں ہیں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم یہاں پر کس کے لیے اور کیوں آئے ہوئے ہیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گھر کس کے لیے بنایا گیا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس گھر کے پاس آنے کی اجازت ہے جو اپنے دل کے اندر اپنے ہاتھ اور پیر کے ذریعے شرک کر رہا ہے یا اپنے دل کے ذریعے شرک کر رہا ہے وہ اس گھر کے قریب آنے کا مستحق نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا انم المشرکون نجسن فلا یقرب المشد الحرام بادعامہم حذا اے ایمان والو مشرک ناپاک ہیں اس سال کے بعد اس گھر کے قریب بھی ان کو نہیں آنا چاہیے تو یہ گھر توحید کے لیے بنایا گیا ہے اسی لیے حاجی جب حج کا احرام بانتا ہے تو سب سے پہلے توحید کا کلمہ بلند کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے گئے اور جب مقام ابراہیم کے پیچھے دو نمات دو رکعات نمات پڑھی تو وہاں بھی آپ نے توحید ہی کا اعلان فرمایا پہلی رکعات میں قل یا یوہر کافرون کی تلاوات فرمائی دوسری رکعات میں قل ہو اللہ حد کی تلاوات فرمائی وہاں سے فارغ ہونے کے بعد صفحہ پر آپ تشریف لے گئے وہاں بھی آپ نے توحید ہی کا اعلان فرمایا حج کے دوران سب سے افضل مقام اور سب سے افضل جگہ پر جہاں آپ کھڑے ہوئے وہ عرفہ کا میدان تھا اس جگہ بھی آپ نے کیا بیان فرمایا اس مقام پر ہم نے اور ہم سے پہلے نبیوں نے جو سب سے بہترین بات کہی ہے تو ساتھیو حج پورا توحید کے اوپر ہے لہذا حج کے لیے جانے سے پہلے پہلے توحید کو اچھی طریقے سے سمجھ دینا چاہیے اور شرک کو اپنے اندر سے مٹا دینا چاہیے حتیٰ کی حج سے جب فارغ ہو جائے تو کیا ہے وَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَقِنَا آذَابَنَّا گویا ہر جگہ توحیدی کا پکار ہے حجی کنکڑیاں مار کر کے فارغ ہو جائے تو اسے کیا کہنا چاہیے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر لا الہ الا اللہ واللہ ہو اکبر واللہ ہو اکبر ولی اللہ الہم گویا حج کے اندر ہر جگہ پکار کس چیز کے ہے توحید کی پکار ہے لہذا توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری چیز چوتھی چیز ساتھیو حاجی کو حج کے جانے سے پہلے یہ چیز مشاہدے کے اندر ہے کہ بہت سو لوگ حج کرتے ہیں حج سے پہلے نہ نمات کے پابند رہا کرتے ہیں نہ حج کے بعد نمات کی پابندی ان سے ہوا کرتی ہے یہ لوگ سخت سخطرناک غادی کے اوپر ہیں ایسے لوگوں کا حج اللہ تعالیٰ شاید قبول نہ فرمائے جو سکت نمات کا پابند نہ بنے اور حج کے بعد نمات کی پابندی کا احتمام نہ کرے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناچیز جس نتیجے پر پہنچا ہے شہادتین کے بعد سب سے اونچہ مقام کس کو حاصل ہے نمات کو حاصل ہے اگر کوئی شک نمات نہیں پڑھتا تو اس کی زکاة اللہ کے ندیق مقبول نہیں ہے اگر کوئی نمات نہیں پڑھتا اس کا حج اللہ کے ندیق مقبول نہیں ہے اگر کوئی شک نمات نہیں پڑھتا اس کا روضہ اللہ تعالیٰ کے ندیق مقبول نہیں ہے میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات قرآن اور حدیث کی ہے تفصیل میں میں جا کر کہ صرف ایک حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضیہ تو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد بن جبل کو یمن کی طرف دعوت اور تبلیغ کے لیے بھیجا یوں حضرت معاد بن جبل بہت بڑے عالم تھی بلکہ صحابہ میں حضرت عبداللت عطا فرمائی ہے وہ حضرت عبو بکر و عمر کو بھی نہیں عطا فرمائی آپ نے بیان فرمایا اعلم الناس بالحلال والحرام معاد بن جبل حلال اور حرام کی سب سے زیادہ معرفت اگر کسی کو حاصل ہے تو معاد بن جبل کو ہے تو اس وقت دعوت اور تبلیغ کے لیے علماء نکلا کرتے تھے جاہلوں کا ٹولہ حج کے لیے نہیں نکلا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاد بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو انہیں کچھ وسیعت کی ہے وہ وسیعت کیا ہے ساتھیوں پہلی وسیعت یہ تھی کہ دیکھو تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں اسی لیے علماء کہتے ہیں دعوت کا کام کرنے سے پہلے پہلے دعوت کا طریقہ سیکھنا چاہیے دعوت کا اسلوب سیکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاد بن جبل سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں سمجھ لو دھیان میں رکھو ان کے ساتھ کس طریقے سے تم پیش آوگے اور انہیں دعوت کا کام انہیں دعوت کس طریقے سے اور کس انداز سے کس اسلوب سے پیش کروگے اور جب تم ان کے پاس آو تو سب سے پہلے انہیں یہ بتانا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں اگر وہ لوگ یہ کر لیتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے لیتے ہیں تب ان سے کہنا کہ ان کے اوپر پانچ وقت کن نماز بھی فرد ہے گویا نماز کس کے اوپر فرد ہے کس کے اوپر فرد ہے جو شخص لا الہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے اسی لیے ساتھوں فرق کرنا چاہیے دنیا کے اندر نماز کا مطالبہ اس شخص سے ہے جو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ مجرمین اور کافروں سے بھی نماز کے بارے میں سوال کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا بڑا اہم فریدہ ہے على کل حال آپ نے بیان فرمایا کہ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے تب تم انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر پانچ وقت کی نماز بھرد کی ہے اور اگر پانچ وقت کی نماز پہنے لگیں تو ذرا غور کیجئے گا فَإِنْهُمْ اَتَاعُوْكَ فِي دَلِكَ اگر اس بارے میں وہ تیری اطاعت کرنے لگیں یعنی پانچ وقت کی نماز پہنے لگیں تب انہیں بتانا کی اللہ تعالیٰ ان کے محال میں ذکاة اللہ تعالیٰ نے فرد کی ہے گویا اگر کوئی نماز پہنا شروع نہیں کرتا تو اس کے اوپر ذکاة فرد نہیں یا اس کی ذکاة کہیے اللہ کے ندیق مقبول نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کی ذکاة مقبول نہیں ہے تو شاید ہی نہیں بلکہ یہ بات بڑے اتمنان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس کی نماز اس کا حج اور اس کا روضہ بھی مقبول شاید اللہ کے ندیق نہ ہو اسی لیے وہ حدیث جو بڑی مشہور ہے اور آپ بار بار سنتے آئے ہیں جسے امام ابو دعود رحمہ اللہ امام ابو دعود رحمہ اللہ اپنی سرن میں نکل کرتے ہیں حضرت عثمار ابن عبیعات جو ثقیف کے وفد میں آئے ہوئے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ثقیف کا وفد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے انہیں توحید کی تعلیم دی نماز کی تعلیم دی جہاد کے لیے کہا زکاة کی تعلیم دی تو ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول دو چیزیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن دو چیز نہیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے جو بابا ہیں لات کی شکل میں ان کو ایک سال کے لیے چھوڑ دیا جائے آپ نے کہا نہیں کہا ایک مہینے کے لیے چھوڑ دیا جائے آپ نے کہا نہیں یہ سیرت کے اندر ہے تفصیل سنوہ ابودعود میں یہ الفاظ نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا نہیں کہا ایک دن کے لیے چھوڑ دیا جائے آپ نے فرمایا نہیں یہاں تک کی ایک دن کے لیے بھی آپ چھوڑنے پر رادی نہیں ہوئے گویا اسلام کے ساتھ شرک کا کوئی مقارنہ نہیں ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گی جس کا ذکر سنان ابو دعوت میں ولا یجبو سے آیا ہے کہ وہ اللہ کے لئے جھگیں گے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمہیں جہاد کے لئے نہیں لے جایا جائے گا ٹھیک ہے وقتی طور پر تمہیں زکاة کا مطالبہ بھی نہیں ہے لیکن لا خیر فی دین لا خیر فی دین لئیس فیہ رکون اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس دین میں اللہ تعالی کے سامنے جھکنا نہ ہو گویا نماز پڑھنے سے بھی آپ نے انہیں معاف نہیں رکھا تو وہ انسان چاہے پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے رہا ہے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس سے کوئی خیر نہیں ہے اللہ کل حال کہنے کا مطلب یہ ہے حاجی کو حج سے پہلے اپنے نماز کی اصلاح اور اس کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ کل حال میرا وقت ختم ہوا ایک بات کہہ کر کے اور میں رخصت ہوتا ہوں پانچویں چیز یہ ہے کہ حاجی کو حج کے لئے نکلنے سے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے کس سے سچی توبہ کریں ہر قسم کے گناہ سے سچی توبہ کر لیں حقوق اللہ کی تخصیر سے بھی سچی توبہ کر لیں حقوق العباد میں بھی اگر کوئی تخصیر ہے تو سچی توبہ کر لیں کیوں؟ اس لئے کی وہ حقوق العباد معاف ہوں گے جس کے ادا کرنے کی انسان کے اندر طاقت نہیں ہوگی البتہ جو حقوق العباد انسان ادا کر سکتا ہے وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوں گے اسی لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے سحی بخاری سنان ترمیدی کے ناتے وردہ کی روایت ہے آپ نے بیان فرمایا من کانت دہو مظلمت اللہ اخی ہے من عرد ہی اول شیئن اگر کسی بھائی کیا کسی کے اوپر کوئی حق ہے خواہ اس کی عزت میں ہے اسے گالی دیا ہے اس کی غیبت کی ہے اس کی چگلی کی ہے چگلی کی ہے یا کسی اور چیز میں اس کے مال کا تو فل یتحللہ من تو اس سے اسی دنیا میں اسے چاہیے کیا کر لیں معافی ماغ لیں اسے اپنے آپ کو حلال کر لیں قبل اس کے کہ وہ دنائے جہاں پر نہ دینار ہوں گے نہ درحم ہوں گے تو وہاں پر اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے اسے دے دیا جائے گا تو اگر آپ نے حج کیا تو آپ اور اپنے بھائی کے حقوق کو آپ نے عدا نہیں کیا ہے کسی کو گالی دی آپ نے اس سے معافی نہیں ماغی کسی کی غیبت کرتے رہے آپ نے اس سے معافی نہیں ماغی کسی کا مال کھاتے رہے اس سے معافی نہیں ماغی رشتے دار ہے نہیں ماغی تو قیامت کے دن آپ کا یہ حج اس کے حصے میں چلا جائے گا آپ کے نام اعمال میں نہیں رہے گا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو کہ حج کرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لینی چاہیے وہ حدیث جو سرن ابو دعوت کے اندر حد اصامہ ابن شریک سے مروی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا حد کے اندر شریک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے اور آپ سے سوال کرتے کسی نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تواف سے پہلے سیئے کر لی آپ نے فرمایا جاؤ کوئی حرد نہیں ہے کسی نے کہا ہم نے یہ کام کرنے سے پہلے یہ کام کر لیا آپ نے کہا جاؤ کرو کوئی حرد نہیں ہے اس دن خاص طور پر یہ ہم نہ رکے جو کام ہیں اس کام میں آگے اور پیچھے سے متعلق کسی نے کوئی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرد نہیں ہے البتہ حرد اور گناہ میں وہ شخص پڑھ رہا ہے آپ نے کیا بیان فرمایا البتہ حرد کے اندر گناہ کے اندر اللہ کی پکر میں وہ شخص پڑھ رہا ہے جس کا اس کے بھائی پر کوئی حق ہے اور وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے حج کے لیے نکلنے سے پہلے تمام حقوق اللہ اور حقوق العباس سے سچی توبہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آخری بات یہ ہے کہ ساتھیوں ہمیں حج کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے حلال کمائی کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے یہ حج ایک پاک مقصد کے لیے ہے یہ حج ایک پاک گھر کی طرف ہے یہ حج ایک پاک شہر کی طرف ہے یہ حج ایک پاک سرزمین کی طرف ہے یہ حج پاک اور مخوبصورت رب کی طرف ہے لہذا اس گھر کے لیے نکلنے کے لیے پاک مال ہی قبول کیا جائے گا ناپاک اور حرام مال قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس کی ہمیں آپ کو کاریم دی ہے اب تحییات اللہ تمام زبانی عبادیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں وصلوات نماز اور تمام بدنی عبادیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں وطیبات اور تمام پاک مالی عبادیں کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے ہیں ناپاک مال سے جو حج کیا جاتا ہے اللہ اس حج کو قبول نہیں فرماتا ساتھیوں یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے اس سلسلے میں رکھی گئی کہ حج سے پہلے حاجی کو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں جو کچھ ہم نے باتیں کہیں ہیں وہ حق ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ڈال دے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کے شخص کے حج کو مقبول فرمائے اس سفر کو اس کے لئے آسان مبارک قرار دے اللہ تعالی خیر سے لے جائے اور خیر سے واپس لے آئے اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ ترجمة نانسي قنقر